اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی ان سے ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ سے سننے فرمایا السیام والقرآن یشفعان للعبد روزہ اور قرآن شفع یشفعو سفارش کرنا یشفعانی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمہ قصی کا استعمال ہوئے دو کے لئے السیام والقرآن یشفعان للعبد روزہ اور قرآن بندے کے لئے سفارش کریں گے ان کی سفارش کی سنداز سے ہوگی یہ قول اس سے عام روزہ کہے گا اے رب اے میرے رب انی منعتو ہوتا آمہ منع یمناو منع کرنا روکنا منع تو میں نے روکا منع تو ہوتا میں نے اس کو روکا منع تو ہوتا آمہ میں نے اس کو کھانے سے روکا اور پھر جملہ اس میں میرے کنورٹ کیا تو انا اور پھر انی انی منع تو ہوتا آمہ وشہواتی اور خواہشات سے میں نے اس کو روکا کھانے سے اور خواہشات سے بن نہاری دن میں بات جو ہے یہاں پر فی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے دن میں اور پھر وہ کہے گا فشفع نی فی تو اے میرے رب تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما وَيَقُولُ الْقُرْآن اور قرآن کہے گا مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ میں نے اسے رات میں سونے سے روکے رکھا فشفع نی فی تو تُو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما پھر آپ سے سونے فرمایا کہ فَيُشَفَّعَانِ شَفَّعَ يُشَفِّعُ بابی تفیل ہم پڑھ چکے ہیں اسے مجھول پھر آپ بنائیں گے مزار مجھول کا يُشَفَّعُ تو يُشَفَّعَانِ پس ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی سلاسی مزیدون فی اب باب میں آج انشاءاللہ ہم اپنا تیسرا باب باب مفعالہ اس کا آغاز کرنے لگے ہیں مفعالہ باب افعال ہم پڑھ چکے ہیں باب دفعیل ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم تیسرا باب باب مفعالہ پڑھنے لگے ہیں اس لفظ سے اس باب کے نام سے اس کو تین چار مرتبہ دھرائیں اپنی زبان پر تو یہ باب آپ کی زبان پر انشاءاللہ اللہ آسان ہو جائے گا مفعالہ مفعالہ فا این لام کو اگر میں اس میں سے نکالوں ڈائی نکالنے کے لیے اس باب کے نام کی تو کچھ ایسی شکل آتی ہے فا این اور لام کیونکہ عربی زبان میں 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 آپ کو بتا چکا ہوں کہ 99.99 فیصد افعال ایسے ہیں آپ الفاظ کہہ لیں تھوڑی سی پرسنٹیج کم کر لیں جن کا کوئی نہ کوئی تین حروف پر مشتمل مادہ ہوتا ہے ہاں جب اس وزن پر بولے جانے والے اردو زبان میں الفاظ ان کو ذہن میں لاتے ہیں اب ذہن میں لکھئے گا کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو مزید ان فیہ باب میں سے باب استعمال ہوا ہے وہ باب افعال ہے پھر باب تفیل بھی استعمال ہوا ہے اب جو جو ہم آگے جائیں گے اب باب کم ہوتے جائیں گے اس لئے اس کی جو ایگزمپلز آپ کے سامنے آئیں گی وہ اتنی زیادہ آپ کے لئے کومن نہیں ہوں گی وانہ باب افعال اور باب افعال کی بہت ساری ایگزمپلز آپ نے دیکھا اکثر آپ قرآن مجید کی تلاوت میں سنتے ہیں تو اس حوالے سے اس ٹوپک کو انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے ہر مادہ ڈسکس نہیں کریں گے سیدھے کنسیپٹ دیکھے میں آپ کو انشاءاللہ آگے لے کے چلوں گا بہرحال اس وزن پہ بھی ہم اردو زبان میں بہت سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں مثلا مقابلہ مباحسہ مناظرہ مشاہدہ پھر مشاعرہ اس کے بعد مطالبہ معاشرہ یہ بہت سارے الفاظ ہیں مقاتلہ مظاہرہ مقالمہ معالجہ معانکہ مطالبہ یہ بہت سارے الفاظ ہیں جو آپ باب مفالہ کے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو باب مفالہ اس باب کا ماضی اور مزارے اب اگلا سٹیپ جو ہے وہ کس وزن پہ آتے ہیں وہ میں وزن آپ کے سامنے دونوں لکھتا ہوں فائلہ یفائلو فائلہ یفائلو فائلہ یفائلو فائن لام کے علاوہ زائد حرف ڈھونڈے علف تو یہ تیسرا باب ہے جس میں ایک ہی حرف زائد ہے جو کہ علف ہے باب فال میں حمزہ تھا باب دفیل میں آئین کلمہ جو تھا وہ شدوالہ تھا یعنی دو مرتبہ آیا تھا اور باب مفالہ میں اب علف آپ کا زائد ہے اب یہ دیکھیں جو علف ماضی میں زائد ہے وہ آپ دیکھیں کہ مزارے میں بھی زائد ہے فائلہ یفائلو فائلہ یفائلو پھر مسدر جو ہم حالت نصب میں بولیں گے مفائلتن یا اس باب کا ایک اور مسدر استعمال ہوتا ہے فعالن اس طرح باب تفیل کے دو مسادر میں انہیں آپ کے سامنے رکھے تھے ایک تفعیلن اور دوسرا تفعیلتن اس طرح باب مفالہ کے بھی دو مسادر ہیں مفائلتن یا فعالن کچھ الفاظ آپ کو اس مسدر پہ رکھیں گے وزن میں تو سمجھ میں آ جائیں گے کچھ اس پہ سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ اس کو اب ہم سامنے رکھتے ہیں پہلے ہم گردان کر لیتے ہیں ماضی کی پھر مزارے کی فعالہ سے گردان کر رہے ہیں تو فعلہ وہ علف کو لازمی اپنے ادا کرنا ہے کہ جلدی میں اس کو نہ بھول جائیں پھر مزارے پہلا سیسا بتانے کے ضرورت ہے یہ ہمارا باب مفعلہ اب اس باب کی خصوصیت ہر باب کی مختلف خصوصیات اس باب کی سب سے اہم خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مشارکت کا مفہوم پایا جاتا ہے جو کہ آپ دیکھیں گے کہ اسی وزن پہ مشارکہ ہم اردو زبان میں اس وزن پہ آنے والے الفاظ کو عام طور پر لمبی تاہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں مشارکہ مشارکت مزاربہ مزاربت ٹھیک ہے منافقہ منافقت تو اس سارے الفاظ اسی باب سے آتے ہیں اس میں مشارکت کا مفہوم پایا جاتا ہے اب سوال پیدا ہوگا کہ مشارکت کسے کہتے ہیں مشارکت کسی فعل میں دو اشخاص یا دو گروہ کا اس طرح شامل ہونا کسی کام میں دو افراد یا دو گروہ کا اس طرح شامل ہونا کہ ایک فائل ہو اور دوسرا مفہوم ہو یہ مشارکت کہلاتی ہے ٹھیک ہے یہ مشارکت کا مفہوم ہوگا تو اس کو آپ ذہن میں رکھیں یعنی اس میں جو اس کی اہم خصوصیت ہے کسی بھی کام میں دو افراد یا دو گروہ شامل ہوں گے ایک کی حیثیت فائل کی ہوگی دوسرے کی مفہوم کی ہوگی اس کی سمپل سی ایکزمپل پہلے میں آپ کو دیتا ہوں بلکہ سٹارٹ ہی لے لیتے ہیں اس میں ڈائی اس کی بنانے کے لیے فا ان لام کو میں ہٹاتا ہوں آپ کے سامنے سے تو ماضی کی ڈائی آپ کے سامنے تیار مزارے کی ڈائی یہ مزارے کی ڈائی ہاں جی خاص و آدمیم ایک ماضی سمپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں خاصما یو خاصمو جھگڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اب جھگڑا ظاہر بات ہے ایک بندہ نہیں کر سکتا اس میں دوسرا بھی شامل ہوگا تو ایک ہی حیثیت فائل کی ہوگی دوسرے کی مفہول کی ہوگی جیسے ہم کہیں گے کہ زید نے حامد سے جھگڑا کیا تو ہم کہیں گے خاصما زیدن حامدن زید نے حامد سے جھگڑا کیا تو اس اعتبار سے اس باپ کی خصوصیت ہے وہ مشارکت ہے اب قرآن مجید کے مادے جو ہیں وہ ہم بسکس کرتے ہیں جیم ہاتھ دال جاہدہ یجاہدو جاہدہ یجاہدو مجاہدہ مجاہدہ آپ سمجھتے ہیں اور اس وزن پر بھی ڈالیں گے تو اللہ فائل طور پر کھل جے گا جہادن ٹھیک ہے مجاہدہ یا جہاد اور معنی آپ کو اس کے معلوم ہے پہلے گردان کرلیں جاہدہ سے جاہدہ جاہدہ جاہدو جاہدت جاہدہ پنیز 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 پنی جاہدہ جس نے کوشش کی من جاہدہ وہ کوشش کرتا ہے مزارے میں آجیں گے کیوں جاہدو وہ کوشش کرتا ہے اپنی جان کے لئے اپنے نفس کے لئے اپنا نفس وہ کے لئے اپنا لفظ استعمال کریں گے تو نفسو ہو میں اپنی جان کے لئے لفظ استعمال کروں گا تو نفسی آپ سے مخاطب ہو کے میں کہوں گا کہ آپ اپنی جان کے لئے کوشش کرتے ہیں تو نفسو کا ٹھیک ہے یعنی اس طرح استعمال ہوں گے لفظ تو وہ اپنی جان کے لئے اپنے نفس کے لئے کوشش کرتا ہے یجاہدو لی نفسی اپنی جان کے لئے تو من جاہدہ جس نے کوشش کی تو اپنے لئے کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے تو جاہدہ یجاہدو جہادن یا مجاہدتن جیم دال لام جادلا یجادلو جادلا یجادلو مجادلتن جدالن جدال بھی لفظ بردوں میں استعمال ہوتا ہے مجادلہ آپ کو پرائن مجید کی سور مبارکہ مل جائے گی سور مجادلہ ٹھیک ہے اچھا اب گردان جادلا جادلا جادلو جادلت جادلتا جادلنا جادلتا جادلتما جادلتم جادلتی جادلتما جادلتن اچھا جادللتا جادلتی جادلتن جادلتن جادلتا اس کے معنی بھی جھگڑنا کے ہوتا ہے جھگڑا کرنا چکر وہ جھگڑا کرتی ہے اس کے عرمی کیا ہوگی وہ جھگڑا کرتی ہے یو جا دلو تجا دلو ساتھی علامت مزارتہ کے ساتھ آجے گا تجا دلو وہ جھگڑا کرتی ہے تجھ سے تجا دلو اب الفاظ لیں ستر مجادلہ کے ابتدائی ہے وہ آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں قد سمی اللہ قد سمی اللہ قول اللہ تجا دلو تجا دلو